اسلام علیکم میں سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ یوٹیوب چینل پر اپنے دوستوں کو خوبصامدید کہتا ہوں دوستو میں آج آپ کے لیے ایک ایڈوانس پبلک نوٹس لے کر رہا ہوں جو کہ ایف پی ایسی کی طرف سے ایشو ہے سی ایس ایس کی ایس کی ایس کی تیاری شروع کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر سی ایس ایس کب ہوگا کیسی ہوگا اس سے پہلے کون کون سا ایکزیم ہوگا اور کیا کیا آپ کو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو رجیسٹر کریں گے یہ تمام جو ڈیٹیل ہے اب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر لرن کریں گے آج کی اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ٹیک ایکسپرٹ سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کہ ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب کر سکرائب کر ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن بناوا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں یہ نوٹیفکیٹن آئیکن کے بٹن میں جب بھی تکنالوجیز کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں گے اوکے دوستو میں ایف پی ایسی ویب سیٹ پر آگئے ہوں ایف پی ایسی ڈاٹ جیوی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس بہت ساری اڈا موجود ہے یہ آپ کو پاس ایک نوٹس آیا ہے کمپیٹیٹیف ایگزیمینیشن ٹھیک ہے سی ایسی ڈوینٹی ٹوی ایڈوانس پبلک نوٹس ٹھیک ہے بارہ گیارہ کو یہ ایشو ہے بارہ گیارہ نومبر کو اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کو ہم ذرا زون کریں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیا آ رہا ہے یہ نوٹس نظر آ رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے بارہ نومبر کو ایش ہوا تھا یہ تھا ایڈوانس پبلک نوٹس ٹھیک ہے سی ایسی 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 ڈیو بیس پلمیٹری ٹیسٹ جسے ایم پی ٹی کہہیں گے ٹھیک ہوگا ایم پی ٹی ٹھیک ہے ایم سی کیو بیس پلمیٹری ٹیسٹ ایم پی ٹی ٹی ویل بی فیکٹیف فرام سی ایسی جو نیکس سی ایسی ایس 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 ایگزیم ہو رہا ہے اس سے مجور یہ منیڈیٹری ہو گا تمام اس کے لیے main written examination میں شامل ہونے کے لیے MPT جو ہے وہ as a chance کے طور پر trade نہیں ہوگا جس طرح CSS کے 3 chance ہوتے ہیں یہ بھی 3 chance ہوتے ہیں یہ unlimited ہوگا MPT will comprise of 200 MCQs of 1 marks each no negative marketing time duration will be 200 1 MCQs کے لیے 1 minute ہوگا qualifying threshold 33% of 66 آپ نے pass کرنے passing ہوگا آپ CSS کے لیے eligible ہو جائیں گے answer key will be on FPSC website on the same day after conclusion of test candidates will be allowed to take carbon copy of answer sheet MPT will be a knowledge based test score of MPT will be valid only for the same year CSSCE and will not be counted towards overall marks determining final merit position ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں موجود ہیں fee اس کی 500 ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس url سے fpsc.gv.pk css2022 سے مزید information لے سکتے ہیں اس کا syllabus کیا ہوگا یہ آپ کا syllabus 200 marks ہیں Islamic studies اور civics اور ethics میں سے 20 questions آئیں گے آپ کے پاس Urdu grammar usage translation کے 20 آئیں گے English vocabulary grammar usage comprehension کے 50 آئیں گے general abilities جس میں basic arithmetic algebra and geometry logical problem solving analytic abilities mental abilities 60 ہوں گے general knowledge everyday science current affairs Pakistan affairs 50 ہوں گے ٹھیک ہے اگر non-muslim ہیں تو وہ civics اور ethics لے سکتا ہے Islamic studies کی جگہ پہ eligibility جو ہوگی وہ graduate simple second division bachelor degree جو ہے 21 سے لے کے 30 years تک age ہوگی 31st December تک ٹھیک ہو گیا اس کا اگر tentative date دیکھیں ہم تو یہ advertisement end of November پہلے یہ 14th November کو ہونی تھی لیکن اب یہ end November لکھا date exact نہیں بتائی گئی online applications ہیں وہ preliminary MCQs کے لیے MPT اس کے لیے 15 December تک کی last date conduct of test and posting of answer کی on web 20 February کو ہی test ہوگا اور 20 اس کو ہی یہ ویب سائٹ کے پر upload ہو جائے گا official result announcement ہوگا وہ 7 March کو ہوگا forms documents from MCQ test qualifier 8 25 March تک اس MPT کی base 8 25 March تک فارم distribute ہوگے main written examination جو css مائی سے شروع ہوگا accept MPT there will be no change in the main written examination scheme main slabers of css competitive جو main اس کا slabers ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی change نہیں آئے گا تو یہ MPT کا system تھا اگر ہم دیکھیں FPSC کی website کھولیں اور جو URL بتایا ہے وہ CSS 2020 ٹھیک ہے یہ آگیا یہاں پہ information کے details ابھی فیلحال available نہیں ہے ٹھیک تو یہ information جو ہے وہ end of November information show ہو جائے گی آپ نے یہ تیاری کیسے کرنی ہے میری website online latest mcqs.com website ہے میری جس میں یہ تمام salibers جو ہے islamic studies کی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں اگر ہم subjects میں جائیں گے general knowledge english islamic studies everyday science تمام mcqs موجود مختلف قسم history subjects ہیں باقی information ہے سارے mcqs میری website کے اوپر online latest mcqs کے اوپر موجود ہوں گے یہاں اگر دیکھیں گے ہم everyday science current affairs 50 mars تو میرے mcqs ہیں یہاں موجود ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ information پاکستان کے حوالے سے موجود ہے یہاں web blueprint debates ہیں جو بھی answer correct ہوگا آپ اس کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے اگر answer ہوگا okay تو it's okay اس طریقے سے جائیں گے یہ آپ کے پاس information اس طریقے سے شروع ہو جائے گی تو یہ اس طریقے سے یہ درست ہوا ٹھیک ہے اس سے related بہت سارے آپ کے پاس سپیکشن آجائیں گے یہاں پہ اس طریقے سے اگر آپ geograffy کے اوپر chemistry کے اوپر باقی information یہاں کرنا چاہیں یہ آپ کے پاس Islamic studies ہیں وہ آپ موجود ہوں گے ان تمام کے ذریعے آپ اپنی تیاری کر سکتے ہیں اگر یہاں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس بہت سارے quiz موجود ہیں ٹھیک ہے تو mcqs based یہ ہے total mpt mcqs میری website online latest mcqs dot com یہ website آپ completely help ہو دے گی کہ اپنی تیاری کو complete کر سکتے ہیں اس category کے مطابق میں انشاءاللہ آپ نے یہاں پیج بنا دوں گا اس کو بھی فالو کر سکیں گے تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ ایڈوانس پبلک نوٹس جو 12 نویمبر کو اس 12 نویمبر کو یہ css جو c e competitive exam 2022 اس کے حوالے سے ساری انفرمیشن دی گئی ہے اگر ہم css exam کے حوالے سے انفرمیشن دے گے تو یہ ہمارے پاس مکمل اس کی انفرمیشن ہے apply کس طریقے سے کریں گے یہ apply کا طریقہ ہوگا کیونکہ ابھی شروع نہیں ہوا otherwise icon enable ہو جاتا اگر ہم examination کے اوپر جائیں گے exam examiner's view on good assay examiner's report previous question papers اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے تو یہ سارے previous question paper 2017 سے لے 2021 تک ہے اگر ہم 2021 کو کلک کریں گے تو اس وقت موجود ہیں ان کو آپ اس طریقے سے تیاری کر سکتے اگر ہم computer science paper open کرتے سبجیکٹیو کا یہ format ہے پورا complete آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر computer science کے subject اور information یہاں شو ہو رہی ہے یہاں پہ سارے information اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے mqt کا یہ پاس کرنا ہے اس کے بعد یہ جو exams ہیں یہ جو تریقے کار یہاں پہ جائے گا اب ہم اگر result کے پر جائیں گے تو یہ result online mark sheet final part return part result یہ تمام کا تمام اس کے اوپر آ جائے گا تو یہاں سے آپ information fpsc کی website سے بھی اس 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 سم کی information دیکھ کمپیوٹر کی basics wordpress mobile tips یہ تمام ویڈیو اس وقت موجود ہیں اس طریقے سے e-camera hosting ورڈ 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 میری ویڈیوز موجود ہیں میری youtube channel کو subscribe کرنا نہ بھولیں امید ہے آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ بھی youtube channel smart tech expert کو subscribe کرنا نہ بھولیں السلام علیکم